ایت کی شام تو خوبصورت ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بہت اچھے اس میں گانے والے ہوں تو بہت خوبصورت ہو جاتی ہے آج ہمارے ہیرو ہیں جیزم تو جیزم شرما جو بھی گائیں گے اس کا ہم لطف لیں گے ہم ان کے فین ہیں ان کے ساتھ ہم نے کئی پروگرام بھی کیے ہیں اور آج یہ ان کا نینہ سنیں گے سر نینہ کے بارے میں کیا کچھ اگر ہماری آڈینس کو تھوڑا بہت اگر آپ بچانا چاہے نینہ کے بارے میں آنکھوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور جو لکھا جاتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ آنکھیں ہی ہیں جو اپنے دل کی بات کا اظہار کر دیتی ہیں تو نینہ ایک بہت خوبصورت گانا سامنے آ رہا ہے اس کو سنیں اور میری طرح ہی اس کا مزا لیں سید اس گانے کو کوئی گانا اگر آپ کا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے آشیبات کی رو یہ نینہ بھرے بھرے یہ نینہ ڈرے ڈرے یہ جام بھرے بھرے ذرا پینے دو تو اس نینہ میں بھی بہت نشاہ ہے بہت خوماری ہے اور بہت خوبصورتی ہے اس کا لطفریج جیزم شرمہ مجھے بہت یہ بتاتے ہوئے فکر اور بہت ہی خوشی ہے کیا ہوتا ہے کہ کتنے جو پریاس ہوتے ہیں میں تھوڑا لمبا بول رہا ہوں میں کیونکہ وہ بتانا ضروری ہے میسیج دینا بہت ضروری ہو کہ لوگوں کا جو سوچنے کا جو طریقہ ہے کہ میوزک اگر ہٹ ہونا چاہیے تو وایا فلم میوزک ہو ایسا ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں میوزک از نو لینگویج آپ اچھا میوزک پرموٹ کر رہے ہو آپ اچھا میوزک کر رہے ہو وہ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آئے گا اور اس کی جیتی جاکتی مثال ہے جیزم شرمہ مطلب یہ میرے چھوٹے بھائی یہ اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے ہر دن کم سے کم سو گانے تو اپنی پہچان بنانا اور اپنے میوزک کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی آتما کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی دھروہر کو زندہ رکھتے ہوئے تو وہ کام یہ کر رہے ہیں جیزم شرمہ جی تو نینہ it's all about you know it's a beautiful message i just saw the complete video complete song facebook پہ میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوئے رہا تھا تو ایک تو ان کی سول فول آواز اور دوسری کمپوزیشن جو ہے اس کا جو گراف اتنا خوبصورت ہے ورڈز کے حساب سے کمپوزیشن ہونی چاہیے نہ کی کمپوزیشن کی حساب سے ورڈز ہو تب بات بنتی ہے اور ان کو جیزم شرمہ جی نے جو ایک ٹچ دیا ہے فیوجن کا ورڈ میوزک کا اور ایک فوک ایلیمنٹ ساتھ میں رکھا ہے تو یہ تین مکسچر ہے فیوجن ورڈ میوزک اور فوک تو یہ کمبینیشن بڑا ریر کمبینیشن ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو ایمپورٹن چیز ہے اور یہ جتنے آج کے جتنے بھی سنگرز ہیں ان کے لئے ایک میسیج ہے کی پلیز اپنی آواز میں گائیے جو آپ کی خود کی آواز ہے اس میں گائیے آپ جو بھی آپ کا اچھا ہونا ہوگا اسی میں ہوگا کسی کو فالو کرو ہم بھی انسپائر ہوتے ہیں ہر کسی سے ہوتے ہیں سب کچھ ہے he has his own voice اس چیز کی مجھے بہت خوشی ہے انہوں نے اپنی آواز کبھی بدلی نہیں کہ سمیں بدل رہا ہے تو میں میری آواز بدل لوں یہ تیکچر چینج کرنے کیونکہ voice کا ٹیمبر چینج کرنے نہیں میں یہ ہوں میں جیزیم شرما ہوں میں آؤں گا تو ایسے ہی آؤں گا نہیں آؤں گا تو نہیں آؤں گا تو جیسے ہو ویسے رہو اور یہ بہت 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 سرہایا جا رہا ہے آلیڈی کیونکہ میں کچھ کچھ کمنٹس دیکھ رہا ہوں لوگوں کے جو واقعی میوزک جانتے ہیں میوزک سنتے ہیں اچھی اچھی چیز کی سب کو بھوک ہوتی ہے ابھی مجھے اندر کوئی کہہ رہے تھے کہ گزل کی مارکٹ نہیں ہے اس کی مارکٹ نہیں ہے یہ سب سال ربش ایسا کچھ نہیں ہے آپ ڈیلیور کریے سب چیز کی سب مارکٹ ہے میدان کھالی پڑا ہے ابھی اصلی گھی اویلیبل نہیں ہوگا تو لوگ ڈالڈا گھی لیں گے جب اصلی گھی اویلیبل ہوگا تو اصلی گھی لیں گے تو یہ اصلی گھی ہے جیزم کیا کنیش ہے اس گانے کے بارے میں اور ریپرییشن کے اس دور میں آپ نے اپنی اویلیبلیشن پہلے میں کافی مشکلوت ہے کیا کنیش بارے میں اور کتنا ایکسائیٹیڈ ہے آپ کے سوکر بیسیکلی یہ بہت ہی پیارا سا گانا ہے اور میں بس یہی چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک پنجابی فوک ہے اس کا ہم نے کورس رکھا ہے اس گانے میں جو ہے لنگ آجا پتن چنان دایا لنگ آجا پتن چنان دا this is پنجابی فوک سوک کیا بات ہے اور باقی میں نے سب اس کے ساب سے ورڈز کے ساب سے جیسا کسی سب نے بتایا اس کو نیا گراف دیا اس کو نئے دنسز کو کمپوز کیا مطلب اس کی آتما کو رکھے انہوں نے اس کو ایک نیا نیا روپ دیا اور بس یہی ہے کی ہمیشہ ہی میری یہی رہتی ہے کوشش کی جو انڈیپینڈنٹ میوزک ہے اس پہ بہت کام میں پنت اور جنہوں نے یہ اتنے 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 چیسی سکو لانچ کیا ہے اور بیرلز کا جنہوں نے اتنا خوبصورت یہ سب ہمارے لئے یہ نائٹ رکھا ہے بالکل اور سب آرٹیس کا جیسے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور ان کی بہت کامپوزیشنز میں نے گائی بھی ہیں ان کی بہت خوبصورت غزلیں اور جگجی سنگ جنہیں ان کے میوزک میں بہت گایا ہے ہماری خوش قسمتی ہے اور مجھے سچ بتاؤں یہ بولتے ہوئے بلکل بھی عجیب سا نہیں لگے گا جگجی تنکل جگجی تنکل کہتا تھا میں ان کو کیونکہ he was like father figure for me تو ان کے جانے کے باعت تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں کافی ڈسٹرپ ہو گئے تھے ہم سبھی لوگ پورا ورلڈ کی غزل کہاں جائے گی بہت سچ بتانو جب جیزین کو سنا تو لگا نہیں غزل رہے گی زندہ رہے گی جیزین اس کے علاوہ اور کافی غزلیں ہیں جو میں بیسیکلی لائن اپ ہیں اور میں کمپوز کر رہا ہوں اچھے اچھے شاعروں کی کچھ اچھے اچھی غزلیں اور بس یہی کوشش ہے کہ ایک بڑے لیول کے ساتھ بڑے پیمانے پر اس کا وڈیو بنے ایک اچھی مارکٹنگ ہو کیلوگوں کو جیسے بولی ووڈ میزیک ہے اسی اسی لیول پر انڈپینڈنٹ میزیک ہے اپنا راستہ بنے اور غزل کافی غزلیں کر رہا ہوں ایک موووی آرہی ہے مسٹر خپانوالا وہ میں ازی میزیک ڈیریکٹر کر رہا ہوں ابھی اس میں کچھ گانے ہیں مجھے بتاتے بہت ہی خوشی ہے کہ اس میں شریہ جی رہت صاحب اور پریجی سنگ جی ویشال دلانی جی بہت اچھے اچھے نام ہیں جو اس میں گا رہے ہیں اس کا میزیک یہ کر رہے ہیں اور یہ بلکل بہت اچھی اچھی کمپوزیشن ہیں بہت اچھے گانے ہیں اور ایوہب کی ہو بیز آپ سب لوگوں کو بہت اچھا لگے گے میری میری ایک جاتے جاتے ایک آخری چیز آج کے لیے ایک سبھی میڈیا 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 والے جتنے میرے بھائی ہیں الیکٹرونک ہو یا پریس میڈیا ہو کی آپ لوگ جیسے آج آئے ہو اور پیار دے رہے اور بات رہے اور آشیر دے رہے جیز کو ہم سب کو ہی تو پریس بس اچھے میوزک کیلئے آپ لوگ خوب لکھیے خوب اس کو بڑھائیے میڈیا میں وہ پاور ہے کی وہ ضررے کو آفتاب آفتاب کو ضررہ بنا سکتا ہے تو بس میری گزاریش ہے آپ سب لوگ سے thank you thank you so much